انٹر بینک میں ڈالر تاریخی بلند ترین سطح پر انٹر بینک میں ڈالر ستتر پیسے مہنگا ایک سو چھاسے روپے پر ٹریڈ یکو مارچ سے اب تک ڈالر کی قیمت پانچ فیصد بڑھ گئی یکو مارچ کو ڈالر ایک سو ستتر روپے چوہتر پیسے پر تھا یکو مارچ سے اب تک ڈالر آٹھ روپے چھتیس پیسے مہنگا ہوا ہے اسی پر بات کریں گے ہیڈ آف بزنس ڈیسک ہاریز زمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہاریز بتائیے گا سب سنپل چی ریزن ہے کہ جو ہمارے جو ڈیکس ہیں وہ زیادہ ہیں اس کی پیمنٹ زیادہ ہیں اس کے علاوہ ہمارے جسے بھی موزز جو منسٹر حضرات ہیں وہ سب کوئی بھی ایک سکار سوکمر نہیں لیکن اس سے پہلے جسے بھی ہیں وہ صرف اچھے ریمیٹنٹ آتے ہیں ایکسپورٹ آتے ہیں تو اس سے ٹریٹ کرتے ہیں لیکن جب ڈالر بڑھا ہوتا تو اس کی ایک ریزن دیکھی جاتی ہے کہ کبھی سمدلن ہوئی یہ تبھی کچھ ہو رہا ہے لیکن بظاہر جو ہے وہی لگ رہے کہ کوئی کنٹرول میں نہیں ہے صرف اکتی باتوں پر چیز ہوتے ہیں جو پریشانی ہوتی اس کے پر چیلنگ ہے لازمی کہ ڈالر چرے اس کا پیشن سب سے زیادہ اچھی وجہ سے کہ کچھ روڈ آئیل پائسز بھی وہ بڑھ گئی یوکرین اور رشیہ کے بعد سے تقریباً پتیس سے تیس دولر کا اضافہ ہو گیا تین مہینے کے لئے اس کے پر پیمنٹ ہیں ہماری ڈیکس پیمنٹ ہیں یورو بانڈ مچور ہو رہے ہیں رول آورز ہیں لیکن وہ یو ای سے اور چائنہ سے ابھی ٹیسٹ تلے گئے ہیں لیکن واپس آ جائیں گے لیکن جو پریشر ہے جو پیمنٹ سے وہ بہت زیادہ ہے جی حاری زمیر آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا محمد عدری صدر کراسی چیمبر آف کامرس ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا روپیہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ گراوٹ کا شکار ہے اور ڈالر ہر گزرتے دن کے ساتھ تگڑا ہوتا جا رہا ہے وجہ کیا سمجھ میں آتی آپ کو دیکھیں اس کی کوئی مونیٹرنگ نہیں ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور قدشتہ کئی روز سے ہم مسلسل میڈیا کے ذریعے اس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ریگولریک کیا جانا چاہیے اور سٹریٹ بینک کو انٹریوین کرنا چاہیے کیونکہ روزانہ بغیر کسی وجہ کی یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جو پلیئرز ماضی میں جن کو دبایا ہوا تھا اور جو سکٹا مافیا تھا وہ اس میں سرگرم ہیں اور اب بینک بھی اس میں ملویس ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری جو برامداد ہیں وہ تقریباً دس فیصد ہے ہماری جی ٹی پی کا اور ہماری نوے فیصد جو ہے وہ درامداد ہے اور یہ روپے کی قدر میں کمی سے ہمیں نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے جو کردے ہیں بیرونی اوبرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر ہماری جو پرائسنگ ہے اور کوسٹ آف دوئنگ بزنس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بیرونی ممالک ہیں ان سے مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم تو انحصار کر رہے ہیں ہمارا رو میٹریل جتنا بھی آ رہا ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے جب وہ اتنا مہنگا ہو جائے گا تو ہم اس کو ایکسپورٹ کیسے کریں گے تو اس وقت تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے لیکن جو ادارے اس کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس میں انٹروین کریں فوری طور پر اور کوئی ایسا میکنیزم بنائیں کہ اس کو روکا جا سکے جو اب تک دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے محمد عدری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا محمد سحیل معاشیت زیاکار انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا ملکی معاشی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ اور کیا حل آپ تجویز کریں گے یہ اکانومیٹس کے حالات کچھ سے کچھ ماہ کے خراب تھے جو فارن ایسنگ ریزرڈ ہیں جو چار پانچ ماہ پہلے تو دیس سے کچھ بلینڈ ڈالر تھے اس کا ادریری میں سترہ بلینڈ رہ گئے اور اترہ ساکانک اطلاع تاریل سے گیارہ بلینڈ ڈالر ہو گئے ہیں تو یہ بتدریج اکانومی کے حالات خراب ہو رہے تھے پچھلے ایک دو مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور جب تک یہ پولٹیکل یہ کانسٹیوشنی ستائی سے شروع ہوا ہے تو پھر تو حالات میں اور برائی آگئی ہے کیونکہ انویسٹر کا خیال ہے کہ اگر حکومت ہو اور اس کے تعلقات آئی ایم ایس پہ اور دنیا سے اچھے ہوں تو ابھی بھی امید ہوتی ہے کہ ڈالر انسلو آ جائے گا مگر ہمارے حالات بھی خراب ہیں اور ہم نے جو اسٹیٹمنٹ دیئے ہیں سپیشل امریکہ کی کلاف اور آئی ایم ایس پہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ انہوں نے اپنا پاوز کر گیا ہے پروگرام کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایس پورٹرز کو ایمپورٹرز کو لگ رہا ہے جو فارمیشن ڈیزرورز ہیں وہ تیزی سے نیچے آئیں گے جس کے وجہ سے کرنٹی میں پریشر آ رہا ہے محمد سوحیل اب ساتھی موجود رہیے گا محمد ادریس کے طرف میں آنا چاہوں گے سر ملک میں جو سیاسی بہران جاری ہے وہ کس حد تک معیشت پر اثر انداز ہو رہا ہے دیکھیں ابھی جو میرے بھائی نے باتے کی ہوں وہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن جو اب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت سیاسی حالات ہیں یہ اس کا مین ریزن ہے اس لیے کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا ہے ہی نہیں تو باقی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اسی طرح چل رہی ہیں لیکن یہ جو انارکی پھیلی ہوئی ہے اور اس وقت جو حالت ہے حکومت کوئی نہیں ہے وزیدعظم ہے اور کوئی کام نہیں کر رہا ہے کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے کوئی سننے والا نہیں ہے آنے والے دنوں میں بجٹ آنے والا ہے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک دوسری کے ساتھ منسلک ہیں اور اسی کا ایمپیکٹ دیکھنے میں آ رہا ہے ذرا سی توجہو اگر دے دی جائے سٹیٹ بینک اگر انٹروین کر لے اور اپنی جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کر لے تو اس کو دوبارہ صحیح کیا جا سکتا ہے ادر وائز کوئی ایسی وجہ مجھے نظر نہیں آتی یہ صحیح ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام پاوز کیا ہے وہ ایک ریزن ضرور ہے لیکن اصل وجہ جو ہے تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ اپنے موقع پر عریبی ہیں اور ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے تو اس وقت چارٹر آف ایکانومی کی بہت زیادہ ضرور ہے کہ تمام لوگ ایکانومی کے لیے ایک صفحے پر آ جائیں تاکہ یہ جو چیزیں ان پر خوابو پایا جا سکے بہت شکریہ موشی تجزیہ کار محمد سہیل اور صدر کراسی چیمبر آف کامرس محمد ادریس ہمارے ساتھ موجود تھے جبکہ ہاری زمیر نے بھی ہمیں جوائن کی آپ سب کا بہت شکریہ